اسلام علیکم دوستو امید خریت سے ہوں گے اس وقت میرے پاس ایک پاور پلک ہے اس میں ایک پارٹ ہے جس پہ ہم آلٹریشن کرتے ہیں آئے دن اس میں ایشو ہوتا تھا تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے پٹی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے اس میں ہمتار لگاتے تھے تو کبھی لوزنگ ہوتی تھی کبھی دار بیٹھتی نہیں تھی تو ہم اس پٹی کو نکال کے پھینک دیں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے جب بھی ہمتار لگائیں گے اب ہمیشہ پاور پلک کے اس حصے کو اس میں ڈاریک بر کر کے ساتھ فکس کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ہم پیچکس کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے یہ نہایت مضبوط اور اچھی چیز رہتی ہے اور نیوٹر کو ہم اس کے پوائنٹ پر لگا دیں گے یہ نہایت بہترین اور پکا کنیکشن ہو جاتا ہے اور نیوٹر کو ہم اس کو لوس کریں گے ٹھیک ہے نیگٹیف وائر ٹھیک ہے یہ ہماری پاور سپلائی میں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو اس کے ساتھ بٹھا دیں گے تھوڑا سا لوس کریں گے � ایک منٹ ہم اس کو تھوڑا سا مضبوطی سے باندھ رہے ہیں باندھنے سے مراد کنڈیکٹر اندر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو پیچکس کی مدد سے ٹائٹ کر دیا اسکرو ٹرائیور کی مدد سے ٹھیک ہے اب ہم تار کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو امید ہے ویڈیو سمجھا رہی ہوگی اور امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بتا رہے ہوں گے میرے بہت سے ویورز نے مجھے کہا کہ آپ بہت فاس بولتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھو� سلو بولیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو نولیج اچھے سے اچھی آئے اور سمجھ آئے ٹھیک ہے یہ پیچکس کبھی بھی بلاسٹک کی چیز کو اسکرو کو ضرورت سے زیادہ ٹائٹ نہ کرے کیونکہ وہ ٹوٹ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اسکرو کو بٹھا رہے ہیں اور آرام آرام سے ہم ٹائٹ کریں گے اس کو جہاں آکے یہ ٹائٹ ہو جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس طر ٹھیک ہے ہم چار عدد اسکرو ہیں اور چار عدد اسکرو کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں دیکھیں بیچکس کی مدد سے ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ہمیشہ اس چیز کا کنفرم کریں کہ کرنٹ نہیں آرہا ہو ہرمیشہ بجلی سے احتیاط رکھیں ٹو ٹوئنٹی خاص طور پہ اور فور فورٹی سے نہائیت ہی بیچکس کے بچ کے کام کریں کیونکہ نہائیت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے دوستو یہ لگ گیا اس میں پاور پلک ہمارا بہترین سے تھری پنٹ ٹوپ کا ہو گیا امید ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ